دوستو جہن میں اوشم ستپرید اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز میل اس وقت 24 کے چناؤں سے ٹھیک پہلے مودی جی کے کرسی پر خطرے کے بادل مندرانے لگے ہیں کانگریس نے بی جے پی کے نیتاؤں کو چن چن کر کانگریسی بنانا شروع کر دیا ہے یعنی لوگ سبھا چناؤں سے ٹھیک پہلے بی جے پی کا جھنڈا اٹھانے والوں کا اکال پڑھ سکتا ہے لیکن گودی میڈیا اس طرح کے خبروں سے کافی پرہیز کر رہا ہے نہ اس پر کوئی بحث ہو رہی ہے اور نہ ہی بی جے پی کے نام نے ہاتھ چاڑک سے اس بارے میں کوئی پوچھتا آش ہو رہی ہے اب خبر آ رہی ہے کہ دکھن میں بی جے پی کا دانہ پانی اٹھ چکا ہے یعنی جس سہیوگی پارٹی کے دم پر بی جے پی دکھن میں ڈھول منجیرہ پیٹ رہی تھی اب اسی بی جے پی کو بی جے پی کے ہی اسی سہیوگی دل نے گڑ بندھن سے بے دخل کر دیا ہے بی جے پی کو اے آئی ڈی امکے نے جم کر خری کھوٹی سنائی ہے بی جے پی کے بارے میں اس کے سہیوگی گڑ بندھن نے ایسی ایسی شرمناک باتیں کہی ہیں جسے بی جے پی سن بھی نہیں سکتی ہے یوں سمجھ لیجے کہ چناؤں سے ٹھیک پہلے بی جے پی کو بے زد کر کے تمہیں لانٹ سے باہر کا راستہ رکھایا ہے وہیں بی جے پی کے لئے کرناٹک اور مدبردیش سے بھی بہت بری خبر آ رہی ہے مدبردیش میں بی جے پی کے ایک اور بڑے نیتا نے پارٹی کو چھوڑ دیا ہے اسی سال درجنوں نیتاؤں نے بی جے پی کو چھوڑ کر کانگریس کا دامن تھام لیا ہے پر کرناٹک سے بھی یہی خبر سننے کو مل رہی ہے وہاں بھی بی جے پی اور اس کی سہیوگی جے ڈی ایس کو چھوڑ کر کانگریس میں جانے کی ہوڑ لگی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بستار سے بتائیں گے لیکن اسم میں مسلمانوں سے نفرت کی انتہا پار کر دینے والے بی جے پی کے مقہ منتری حیمنتہ وشوہ سرما اور ان کی بیگم پر دھاندھلی اور غون کے بڑے الزام لگ رہے ہیں یعنی موں میں رام رام اور پیٹ پیچھے کام تمام لیکن اس وقت ان لوگوں کی چرچہ کرنی زیادہ ضروری ہے جنہوں نے بھارت کو چاند تک پہنچا دیا اب انہی کرمچاریوں کو تنخواد دینے کے لیے ہمارے وشوگرو کے پاس پیسے نہیں ہیں بیچارے کرمچاری فٹ پات پر چائے اور رڈلی بیچنے کے لیے مجبور ہے ایک طرف ہمارے موڈی جی ویدیشی مہمانوں کو سونے چاندی کے برطن میں چھپپن بھوک کھلا رہے تھے اور وہیں دوسری طرف یہ کرمچاری دانے دانے کے لیے ترس رہیں اس بارے میں بھی آپ کو بستار سے بتائیں گے لیکن موڈی جی کے سنسدی شیطر میں چوہوں کے آتنگ کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے جہاں بیچو کے چھاتروں نے جمکہ بوال کٹا ہے واتر کولر میں چوہوں کی جل سمادی نے چھاتروں کو بیمار کر دیا ہے خیر چوہوں کے آتنگ سے پورا یوپی پریشان ہو اور بھاشپا سے پورا دیش ریلوے نے لگ بھگ 70 لاکھ روپے خرش کر کے 168 چوہوں کو پکڑ کر پوری دنیا میں موڈی جی کا ٹنکہ بجائے ہیں اس بارے میں بھی آپ کو بستار سے بتائیں گے پر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں ورنہ آج کی ہرخاری خبر آپ کو سمجھ میں نہیں آنے والی اگر ہمارے چینل کو آپ پہلی بار یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں آدھا دورا کام بلکل نہ کریں یوٹیوب پر گھنٹی والا وڈن بھی ضرور دبا دیں اگر ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیچ کو لائک اور فالو کر لیں اگر ہمیں انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں تو انسٹاگرام کو بھی لائک اور فالو ضرور کر لیں لوٹتے ہیں خبر کی طرف ایک زمانہ تھا جب دیش کے نقشے پر زیادہ تر راجوں میں بی جے پی کا چھنڈا نظر آ رہا تھا ہر طرف بی جے پی کے سوہشت چانک کی چرچہ ہو رہی تھی لیکن بی جے پی کے چانک مو تاکتے رہ گئے اور دیش کے زیادہ تر راجوں سے بی جے پی کا سوپڑا ساپ ہو گیا لیکن اب ویپکشی پارٹیوں نے انڈیا گڑ بندھن بنایا ہے جب سے یہ بنایا ہے گڑ بندھن تب سے ہی بی جے پی کی مٹی پلید ہوتی نظر آ رہی ہے اب خبر آ رہی ہے کہ دکشن میں پیریار کے چیلوں نے بی جے پی کو تمیلانٹ سے باہر کا راستہ دکھا دیا ہے بی جے پی سناتن دھرم کے نام پر ہائے توبہ مچ آ رہی ہے وہیں اسی قصہ یوگی پارٹی اے آئی ڈی امکے نے لوگ سبھا چناؤں سے ٹھیک پہلے بی جے پی کے ساتھ رشتہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اے آئی ڈی امکے نے تھا ڈی شکمار نے دربڑ دگج نے تاسیا انہا درائی کی آلوچنہ کے بعد تمیلانٹ بی جے پی کے چیف انہا ملائی کو خوب خریخوٹی سنائی ہے اور کہہ دیا ہے کہ تمیلانٹ میں بی جے پی کی کوئی پہنچان نہیں ہے بی جے پی کے ساتھ کوئی گڑ بندن نہیں ہے اور اس پر کوئی بھی فیصلہ چناؤں کے دوران ہی لیا جائے گا لیکن بی جے پی کے لئے سب سے شرمناک بات یہ ہے کہ سناتن دھرم کے نام پر بی جے پی نے پیری آر کے سمرتک انہا درائی کی آلوچنہ کرنے سے پہلے اس نے دی امکے اے آئی ڈی امکے کے تحاس کو غور نہیں کیا بی جے پی کو معلوم نہیں ہے کہ دکشنے میں دربڑ آندورن کے نیٹاؤں کے بارے میں غلط بیانی کرنا کتنا بھاری پڑ سکتا ہے مطلب بی جے پی امکے سٹالن کو سبق سکھانے کے لئے جس نیٹا کے بارے میں غلط بیانی کر رہی تھی وہ صرف سٹالن کے دی امکے کے نیٹا نہیں تھے بلکہ اے آئی ڈی امکے کے نیٹا بھی تھے اے آئی ڈی امکے نے کہا ہے کہ کیا ہمیں اپنے نیٹاؤں کے آلوشنہ برداشت کرنی چاہیے بی جے پی کے بارے میں بولتے ہوئے کہ ہمیں تمہیں کیوں ڈھونا چاہیے بی جے پی یہاں قدم نہیں رکھ سکتی بی جے پی کی اس گھنگھور بیزتی کے بعد اب بات کرتے ہیں کرناٹک کی جہاں کانگریس کے چانکے نے بی جے پی کے چانکے کو بلکل پیدل کر دیا کرناٹک ویدان سبحان شناؤں میں بی جے پی کی ہار کے بعد کانگریس نے ایک کے بعد ایک بی جے پی اور جے ڈی ایس کے نیٹاؤں کو بہت بڑا تگا جھٹکا دیا ہے جمعے کے روز ایک کارکرم میں دونوں ہی پارٹیوں کے پندرہ سے زیادہ بڑے نیتا اور پورو پارشت کرناٹک کے ڈیپٹی سی ایم ڈی کے شوکمار کی موجودگی میں کانگریسی بن گئے ڈی کے شوکمار نے کھلے طور پر کہا ہے کہ وہ پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے قدم اٹھائیں گے انڈین ایکسپریس کے جنسطہ نے سوتروں کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے بیس سے زیادہ ودھائکوں سے بات کر رہے ہیں اور جلد ہی جنیتا کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں یعنی لوگ سبح چناؤں سے پہلے ہی کانگریس کرناٹک سے کئی بڑے بیجے پی نیتاؤں کو اپنے پالے ملاکت بھاشپا کو بہت بہت چھٹکا دے سکتی ہے وہیں مدھر پردیش میں چناؤں سے ٹھیک پہلے بیجے پی کی حالت خراب نظر آ رہی ہے یہاں بھی بیجے پی کے ساتھ تمیلانڈ اور کرناٹک کے جیسا کھیلا ہو رہا ہے مدھر پردیش میں بیجے پی نیتا لگتار بیجے پی کو چھوڑ رہے ہیں بیجے پی اور سنگھ کے پرانے نیتا اپنی الگ پارٹی بنا کر پہلے ہی شیوراست کا سردت بڑھا چکے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی نیتا بیجے پی کو چھوڑ کر کانگریس میں شامل ہو رہا ہے بیجے پی کو چھوڑ کانگریس میں شامل ہونے کی ایک دم ہوڑ مچی ہوئی ہے اب ایسے نیتاؤں کی سنگھیا 40 کے پار پہنچ گئی ہے جو ویدھان سبھا اور لوگ سبھا چناؤں میں بیجے پی کی قراری ہار کا سبب بن سکتے ہیں اب ان دور میں بیجے پی نیتا دینیش ملہار اور پرموٹ ٹنڈن نے بیجے پی سے اپنی پراثمی ستتہ سے استیفادے دیا ہے دونوں نیتا کچھ مہینے پہلے ہی کانگریس چھوڑ کر بیجے پی میں شامل ہوئے تھے پرموٹ ٹنڈن جوٹی رادتی سندھیا کے کٹر سمرتھک مانے جاتے ہیں مانا جا رہا ہے کہ پرموٹ ٹنڈن اور دینیش ملہار دونہ ہی 23 ستمبر کو کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں اس دن بقاعدہ ان دور میں کملنات کا کارکرم بھی ہونے والا ہے اور کملنات کی موجودگی میں دو انہوں ہی نیتا کانگریس میں شامل ہوں گے اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جوٹی رادتی سندھیا کے سمرتھک بار بار بیجے پی چھوڑ کر کانگریس میں کیوں جا رہا ہے کیا اس کے لئے بقاعدہ سندھیا مہاراج نے اشارہ کر دیا ہے کیا ان کی مرضی سے لوگ بیجے پی چھوڑ کر کانگریس میں جا رہے ہیں یا لوگ مہاراج جی کوئی درکینار کر کے خود ہی اپنا مطلب ساتھ رہے ہیں وہیں آسام سے بیجے پی کے لئے بری خبر آ رہی ہے آسام کے مکہ منتری ہیمنتہ بشوہ سرما اور ان کی بیگم صاحبہ رینی کی گویا پر غمن کے الزام لگے ہیں کانگریس ستان صدق گورو گوئی نے الزام لگایا ہے کہ جس میڈیا کمپنی سے وہ جڑی ہیں اسے پرہان منتری کسان سمپدہ یوجنا کے تحت 10 کروڑ کی کینڈری سبچچی دی گئی ہے اس گھر میر الزام کے لگائے جانے کے بعد دلی سے لے کا آسام تک ہڑکم پھ مچا ہوا ہے ہمنتہ اور ان کی پتنی نے گرووار 14 ستمبر کو گوگوئی کے خلاب 10 کروڑ کا مانہانی کا مقدمہ ٹوکنے کی دھنکی دی ہے خیر اب بات کرتے ہیں پی ام موڈی کے سنسلیش شیطر وارانسی کی بنارس کی کاشی جہاں چوہوں نے آتنک مچا رکھا ہے بیچیو کے بیڑلا بی ہوشٹل کے شاتروں نے سموار دوپر یونیورسٹی کے خلاب مورچہ کھول دیا ہوشٹل کے وارٹر کھولر میں مرہ ہوا چوہا ملنے سے شاتر کافی گصے میں ہیں شاتروں نے انزام لگایا ہے کہ وارٹر کھولر میں چوہا مرہ تھا جس کا پانی پینے سے کئی چھاتر بیمار ہو گئے ہیں وارٹر کھولر بدلنے کے لیے کئی بار کہا گیا لیکن شاتروں کی بات کو انسنا کر دیا گیا شاتروں کا کہنا ہے کہ اس پانی کو پینے سے پندرہ چھاتر بیمار بھی ہو گئے ہیں اور پھر ہوشٹل کے انتظام میں لگایا جانے والا پائسہ کہاں جا رہا ہے چھاتروں نے وارڈن سے اسطیفے کی مانگ کی ہے وہیں چیٹ پرکٹر ابھی منیو سنگھ نے کہا ہے کہ باتشیت کا سمسیا کا سمدھان کیا جائے گا پھر یہ تو بات تھا بی ایچو یعنی بنارس ہندو جنورسٹی کی لیکن اب بات کرتے ہیں لخنو ریل منڈل کی چوہے پکڑنے کے لیے لخنو ریل منڈل نے تقریباً ستر لاکھ روپے پانی کی طرح بہا دیئے لیکن تین سال میں صرف ایک سو آنسٹ چوہے پکڑے جا سکے چوہے پکڑنے میں ساڑھے انہتر لاکھ روپے خرچ ہوئے اور اس کا خلاصہ آر ٹی آئی میں ہوا آر ٹی آئی میں ہوئے خلاصے کا مطابق یہ رقم پچھلے تین سالوں میں خرچ ہی گئی یعنی ہر سال لخنو ریل منڈل نے چوہوں کو پکڑنے کے لیے تیس لاکھ بیس ہزار روپے خرچ کیے یعنی ایک چوہے کو پکڑنے کے لیے ایک تالیس ہزار روپے خرچ کیے خیر ہمارے دیش میں چوہے بہت بڑے ڈان کے روپ میں دکھے جاتے ہیں مالگودام میں پڑے کنتل بھر گانجا کھا جاتے ہیں شراب کی کھیپ سے پورا کا پورا شراب پی جاتے ہیں ایسی ایسے خطرناک چوہوں کو پکڑنے کے لیے سرکار کو کوئی ٹاسک فورس بنانے کی ضرورت ہے مہیں خبر آ رہے ہیں کہ اس رو کے لیے کام کرنے والے ہائیوی انجنیرنگ کارپوریشن لیمنٹر یعنی HECL کے کرمچاری 18 مہینے کے بقایا ویتن کے لیے آندورن کر رہے ہیں رانچی میں آندورن کر رہے ہیں کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ 2800 کرمچاریوں کو بیتے 18 مہینے سے ویتن نہیں ملا HEC کے ٹیکنیشن دیپک کمار اپراریا بیتے کچھ دنوں سے اڈلی بیچ رہے ہیں رانچی کے دھروہ علاقے میں پرانی ویدان زباگ کے ٹھیک سامنے ان کی دکان ہے صبح اڈلی بیچتے ہیں دوپہر میں آفیس جاتے ہیں شام کو پھر اڈلی بیچ کر گھر چلے جاتے ہیں ایسے انجنگینت کرمچاری ہیں جن کو ویتن نہیں مل رہے ہیں اور وہ کرز میں ڈوبتے جا رہے ہیں ان کے گھروں میں بھخمری کے حالات بنے ہیں لیکن ہمارے مودی جی چھپن بھوک کا ویدیشی مہمانوں کو آنند دے رہے ہیں سونے چاندی کے برتونوں میں ان کو بھوچ کر آ رہے ہیں خیر بی جے پی کا مطلب بھارتی جنتہ پارٹی ہے لیکن بی جے پی اپنے کاروناموں سے دکھا رہی ہے کہ اسے نہ تو بھارت سے کوئی مطلب رہا اور نہ ہی بھارت کی جنتہ سے اب آنے والا چناؤ فیلحال بی جے پی کے لئے بہت مشکلوں بڑھا ہو سکتا ہے پی ام مودی اپنی کرسی بچانے میں لگے ہیں اور بی جے پی اپنی سرکار اب تو کیون جنتہ ہی ایک مات سہارہ رہ گیا ہے پر نہیں بھولنا چاہیے کہ ابھی بھی کیندری ایجنسیاں بی جے پی کے پاس ہے انڈیا گڑ بندان والوں درہا ہوش میں آؤ کیندری ایجنسیوں کے ریٹ کے لئے تیار رہنا سیکھ لو فیلحال اس ویڈیو بس اتنا ہی اگر آپ ہمارے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ ایک بیل آئیکن کا گھنٹی والا بٹن بھی ضرور دبا دیں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیچ کو لائک اور فالو کر لیں اور اگر انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی ہمارے چینل کو لائک اور فالو ضرور کر لیں پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نئی خبر کے ساتھ شمس تبریز کو دیجے اجازت جائے تو دیکھ لیا آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک کیا ہوگا اور دوسروں کو بھی شیئر کیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں